بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف ڈیفنس میں جو پوزیشن آئی ہیں کچھ اس طرح سے ہیں یہ دیکھیں یہ ترین کولم بنے ہوئے ہیں پوسٹ اینڈ پیسکیل اس میں پھر کولیفکیشن اینڈ ایکسپیئنس آ جاتا ہے اور تھرڈ میں بکینسی اور ایج لیمٹ اور ایکسپیئنس کے بارے میں بات کریں گے کوڈا وغیرہ نمبر ون پہ یہ پوسٹ ہے بتا رہے ہیں انیس سکیل کی ہے ڈیریکٹر کی پوسٹ ہے ریسیچر اینڈ اینلیس اور اس کے لیے پی ایس ڈیگری ریکوائر ہے پنجاب سندھ اور کے پی کی کا کوٹا ایک ایک ہے ایج لیمٹ 32 سے 45 سال کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو نمبر و پوسٹ بتاؤں گا اور ساتھ ہی آپ کو دکھاتا جاؤں گا تو ڈیپٹی اینڈ ڈیریکٹر ہے نمبر دو حقین پہ اٹھارویں سکیل کے لیے اسسسٹن ڈیریکٹر ستارویں سکیل کے لیے بی ایس ڈیگری ہے اور ساتھ میں یہ کوٹا دیا ہوئے اور ایج لیمٹ بھی بتائی ہوئے جو کہ 22 سے 35 سال ہے اس کے باگے بڑھتے ہیں نمبر فور پہ ڈیریکٹر ڈیریکٹر کمپیوٹر پروگرامنگ انیس پہ سکیل کے لیے ہے پی ایج ڈیگری ریکوائر ہے پنجاب سے ایک سیٹ ہے اور ایج لیمٹ 32 سے 45 ہے نمبر پانچ پہ ڈیپٹی ڈیریکٹر اٹھارویں سکیل کے لیے اور اس کے لیے ایم ایس چاہیے ٹھیک ہے یہ ساتھ میں کوٹا لکھا ہوا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے اسسسٹن ڈیریکٹر اسٹارویں سکیل کے لیے ڈیپٹی ڈیریکٹر اٹھارویں سکیل کے لیے اپنے کوٹے کے مطابق آپ نے اپلائی کرنا ہے اسسسٹن ڈیریکٹر کی پوسٹ ہے نمبر آٹھ پہ نمبر نو پہ جو ہے اسسسٹن ڈیریکٹر سیکنڈ کلاس گریٹ سی ایم اے ایم ایسی اور میریٹ بتایا ہوئے پنجاب سے دس سیٹے ہیں اپسین سے دو ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنے ہیں آپ کہاں سے ہیں تو اپلائی کر دینا ہے ایج لیمٹ 22 سے 35 سال ہے اس کے بعد اگر بات کی جائیں نمبر دس پہ سب انسپیکٹر کی پوسٹ ہے جو کہ چودھیں سکیل کے لیے ہے اس کے لیے گریجویشن چاہیے اور یہاں پہ کوٹہ ہی کہا ہو ہے ایج لیمٹ 18 سے 30 سال ہے نمبر گیرہ پہ جو ہے سیکیورٹی سب انسپیکٹر بی ایس 14 کی ہے گریجویشن چاہیے اس کے بعد نمبر بارہ پہ سیکیورٹی اسسٹن سب انسپیکٹر نو میں سکیل کے لیے گریجویشن ریکوائرڈ ہے یہاں پہ دیکھنے ایج لیمٹ 18 سے 30 ہے سیکیورٹی سپروائزر ساتھ میں سکیل کے لیے ہے جو کہ ان کو انٹرمیڈٹ چاہیے سیکنڈ ڈوئین اور ایج لیمٹ ہے 18 سے 30 یہ کوٹہ دیکھیں میریڈ اوپن بنجاب سے 5 کے پی کی سیون اور سین سے 4 ہیں چودھویں نمبر کے اوپر جو ہے ٹرافک انیلسٹ سپروائزر سول میں سکیل کے لیے ہے جو کہ گریجویشن ان کی ریکوائرڈ ہے کہ آپ کے پاس فرس ڈوئین ہونی چاہیے اور سی جی پی بتایا ہے 2.50 ایج لیمٹ بھی اس سے 33 سال پنجاب سے دو سیٹے ہیں سین سے ایک ہے آگے بڑھتے ہیں ٹرافک انیلسٹ کا چودھویں سکیل سون میں سون میں نمبر پہ اسیسٹن اور جو سکیل ہے وہ پندرہ ہے گریجویشن چاہیے اس تارویں سکیل پہ اوپر اپرز ڈوئین کلرک انٹرمیڈٹ چاہیے اس کے بعد 18 سکیل کے لیے لوئر ڈوئین کلرک ہے 9 سکیل کے لیے میٹرک چاہیے ایج لیمٹ 18 سے تیس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب سین سے جہاں سے بھی ہیں آپ اپل پلائے کر دیں ٹیکنیشن کی پوسٹ ہے چودھے سکیل کے لیے جس کے لیے ٹیلی کمیونکیشن الیکٹرونک اور انجنیرنگ سے ریٹیڈ ہے پانچ سال کا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے اور ایج لیمٹ 18 سے تیس سال ہے پنجاب سے چھ سیٹے ہیں کے پی کے سے دو ہیں سن سے تین ہیں اور اوپن مریڈ ایک ہے بلوجستان سے ایک ہے بیس میں نمبر پہ سب انجنیرنگ جو کہ گیرے سکیل کے لیے ہے اس کے لیے دی اے ٹیلی کمیونکیشن الیکٹرونکس کا ڈپلومہ وغیرہ چاہیے دو سال کا ایکسپیرینس ایج لیمٹ 18 سے تیس ہے پنجاب سے ایک سیٹ ہے اور اکیس میں نمبر پہ سپروائزر دی اے ای ٹھیک ہے وہی سیم چیز ہے اور اس کے بعد باچس میں نمبر پہ سب دوینل آفیسر اور سال میں سکیل کے لیے ہے بی ٹیک اونر چاہیے سیول انجنیرنگ پانچ سال کا ایکسپیرینس بیس سے تیتی سال ایج لیمٹ ہے پنجاب سے ایک بلوجستان سے ایک ان کی سیٹ ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ڈراف مین کی سیٹ ہے میٹرک چاہیے اس کے بعد ای سی ٹیکنیشن گیرن سکیل کے لیے چارڈ نرس جو ہیں وہ سولنے سکیل کے لیے ہیں ریجسٹر نرس چاہیے اور پنجاب سے کیپی کی سندھ اور بیس سے تیتی سال کی جو ہیں لوگ وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد الیکٹرو کارڈیو ٹیک نوے سکیل کے لیے میٹرک چاہیے اور اس کے بعد دیکھیں ٹوانٹی ایٹ نمبر پہ اوٹی ٹیکنیشن نوے سکیل ہوگا میٹرک ریکوائرڈ ہے پانچ سال کا ایکسپیئنس چاہیے سندھ اور کے پی کی سکیتی طرف سے ہے یہ اور لیٹی ہیلتھ ویسٹر نوے سکیل کے لیے میٹرک ویڈ سائنس سر جائے اور ڈیپلومائن ایل ایچ بی تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس پوز کے لیے انٹرسٹڈ ہے آپ نے اس پوز کے لیے اپلائی کر دینا ہے اور آسات میں ایج بھی دیکھ لینی ہے اب آگے چلتے ہیں ان کے کچھ امپورٹن نوٹ ہیں وہ آپ نے خود ریڈ کرنا ہے لیکن اس میں امپورٹن بات یہ ہے کہ آپ نے ستار میں ستار یعنی سترہ فروری سے پہلے پہلے اپلائی کرنا ہے لاسٹ ایٹ سترہ ہے اور ٹوٹل ویکینسی یہ کتنی ہے 247 247 ویکینسی ہیں یہ وہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں ایج لیمیٹ اور ریلیکسیشن کی یہ آپ نے خود دیکھ لینا ہے کہ آپ پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آگے بڑھتے ہیں disability کا بھی کوٹا ہے منورٹی کا بھی کوٹا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنے اگر دیکھ لینا ہے اپنے حساب سے کہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں negative marking will be applied in screaming test تو 0.25 ہوں گے ٹھیک ہے negative marking ہوں گی wrong answer پر no tada دیا جائے گا ٹھیک ہے test interview جب لائیں گے تو آپ کو اپنا خرچہ خود برداشت کرنا ہے کیسے apply کرنا ہے how to apply اب وہ دیکھ لیتے ہیں بتایا ہوا ہے کہ یہ اپنے ویب سیٹ پہ جانا ہے اور اپنی hard copy submission submission کرانی ہے application form is not required ٹھیک ہے ویڈا آپ نے کسی نے بھی ان کے address پہ کچھ بھی نہیں بھیج نا online apply کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے start میں لکھا ہو ہے تو کیسے کرنا ہے تو وہ بھی بتاتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں فیس کی تو application fees may be payable by candidate 1200 اور scale کے حوالے سے ہے تو اس کے اور کون سی برانچ میں apply کرنا ہے وہ ہے اسکری بینک limited اسکری بینک میں جانا ہے وہاں جا کے آپ نے پیسے submit کروا دینا ہے fee deposit slip will be generate to website till 14 hour last date of apply last date apply to to avoid inconvenience to avoid اور کچھ بات دیکھ لینا ہے by paying single fees a candidate may apply for any group of post ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے disabled جو candidate ہے for fee exempt ٹھیک ہے ان کے لئے exempt ہو گی ہے اور فردر اگر کوئی question ہو تو یہاں پہ نمبر دے دیا ہے تو 9 am to 5 pm Monday to Friday آپ ان سے کوئی بھی سوال سکتے ہیں یہ دیکھ چلیں آئیں اب دیکھتے ہیں کیسے apply کرنا ہے online اس پر تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے apply online sign up تو یہ پہ klik کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ یہ پیج open ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اکاؤنٹ آپ کا نہیں بنا جیسے آپ mobile number enter کریں گے تو آپ نے اس button پہ klik کر دینا ہے send کے تو آپ کے OTP آپ کے mobile پہ right way code آئے گا ٹھیک ہے اس کو پھر آپ پر آکے verify کر لیں ہے ٹھیک ہے تو verify کر لیں گے تو آپ آگے sign up ہو جائیں گے یہ دیکھیں sign up ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ post آجیں گی تو آپ نے اسے apply کر دینا نہیں سمجھ میں آتی تو کمنٹ section میں پوچھ لینا ہے کس طرح سے آپ apply کر اللہ حافظ